السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی نولیج چینل کو سبسکرائب کریں بل ایکن مانا نہ بھولیں لائک شیئر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی نولیج چینل میں آپ تمامی حضرات کا استقبال کرتے ہیں آج میں آپ کے لئے ایسا زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں اگر اس وظیفے کو آپ عمل میں لے آئیں تو انشاءاللہ دبارکو تعالی آپ کے مکان سے کتنے ہی ساپ کیوں نہ ہو وہ سب دور ہو جائیں گے مکان سے ساپ بگانے کا مجرب عمل جس مکان میں ساپ بخصرت ہوں اس کے چاروں گوشوں میں یعنی چاروں کونوں میں ان سات سلام کو جو قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں چار ڈھیلوں پر چار مٹی کے ڈھیلوں پر سات سات مرتبہ یہ سلام پڑھ کے اولا خیدر الشریف گیارہ گیارہ بار پڑھ کر دم کر کے تین ڈھیلے تینوں گوشوں میں ڈال دیں اور چوتھر ڈھیلہ ساپ نکل جانے کے بعد ڈالا جائے ساپ اس مکان میں نہ رہے گا انشاءاللہ تعالی چلا جائے گا اور نقصان بھی نہیں پہنچائے گا تو کیسے پڑھنا ہے چار ڈھیلے لے کے رکھنا ہے پہلے اپنے پاس پہلے ایک ڈھیلہ لینا ہے اس پر گیارہ بار دور الشریف اور یہ پورے سلام سات بار پڑھنا ہے پھر گیارہ بار دور الشریف پڑھ کر اسے ایک ڈھیلے پر ڈم کر کے الگ رکھ دینا ہے اسی طریقے سے چار ڈھیلوں پر ڈم کرنا ہے تو سلام کیا ہیں سمات فرما لے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علی عباده اللذین اصطفا سلام قولا من رب الرحیم سلام علی نوح فی العالمین سلام علی ابراہیم سلام علی موسا و حارون سلام علی الیاسین سلام علی المرسلین سلام علیکم طیبتم فدخلوها خالدین سلام ہی حتی مطلع الفجر کوئی سلام پڑھیں اور دم کر دیں جیسے میں نے طریقہ بتایا ہے خود بھی فائدہ حاصل کریں دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لوگوں تک پہنچائیں میرے چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ